موسیقی وَسْكُرْنَ مَا يُطْلَا فِي بُيُوتِ كُرْنَا مِنْ آیاتِ اللَّهِ وَلْحِكْمَةِ اور پڑھئے جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت قرآن و سنت قرآن و حدیث قرآن و فقہ اس سے مدارس البنات کا ثبوت ہو رہا ہے کہ خواتین اپنے اپنے گھروں میں قرآن و سنت کے چرچے کریں تو جب یہ چرچے باقائمگی سے ہو ایک دوسرے کو سکھانے کے ساتھ ہو تو اس سے مدرسط البنات بن جائے گا اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی پیچیدگی رہی کیونکہ اس کا مثالِ سالف نہیں ہے گزشتہ ادوار میں ہمارے پاس اس کا کوئی مثال نہیں ہے قدیم زمانے میں اسلامی نظام نافذ ہوتا تھا اور مرد دیر سیکھتے تھے اور خواتین کو سکھاتے تھے تو خواتین کے لئے علاہد مدرسوں کے ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکن ہمارے دور میں ضروریات بہت پھیل گئی اور بی بیا کالج اور اسکول کے عنوان سے باہر نکل گئی اور باہر نکلنے کے بعد پر ان کا ہجاب نکاپ اور افت کو برقرار رکھنا دشوار ہو رہا تھا تو دورس نگاہ اور اقل و شراست کے حضرات میں مناسب جانا کہ اگر ان کو باقید احادیث تفسیر فقہ حصول اور فرو کے سبق پڑھائے جائے اور انہیں خود ذمہ دار بنا دیے جائے اور یہ اور عورتوں کے لئے مشعل راہ و مشعل ہدایت بنے تو شرن اس میں کوئی قباہت دیں گے چنانچہ تبلیغی بھائیوں نے اپنے اپنے مخلصین کو کہا کہ تم اپنی بیویوں کو بیٹھیوں کو بہنوں کو ماںوں کو ہاں شرط اور عذاب کے ساتھ تبلیغ کے عنوان سے بھی باہر لے جائے گا جس طرح عورت حج اور عمر کر سکتی ہے دینی دارے میں جا سکتی ہے تبلیغ میں بھی کوئی قباہت نہیں ہے نجانے مولی صرف اللہ صرف دارلوم حقانیہ کے صدر مفتی نے کس وجہ سے اتنی بڑی کتاب لکی اور تبلیغ جماعت کے خواتین پر پابندی مجھے کہا آپ دسخط کرو گے میں نہیں کہ میں اس کے خلاف لکھوں آپ نے غلط کتاب لکھتے اور سو فیصد غلط یہاں کراچی میں ایک شخص نے مجھے کہا کہ میرے کی خواہش ہے مولانا مفتی صرف اللہ حقانی کی تائید میں تبلیغیوں کے خلاف کتاب لکھوں میں نے کہا کس چیز کے لئے قیان تبلیغیوں نے بھی عورتوں کو نکالنا شروع کیا میں نے کہا عورتوں تو پہلے سے نکلی ہوئی ہے تبلیغ والے ان کے سر پہ دو پٹا رکھ رہے ان کو شری لباس پیناتے ہیں ان کو پردہ حجاب و نقاب کا کہتے ہیں نکلی تو پہلے ہے اس کے لئے آپ سے کرمن نہیں ہے کہ نکلی کیوں ہے میں نے اس کو بخاری کی شرم ہے مولانا انور شاہ کی ایک بارت دکھائی شاہ سے کہتے ہیں یجبو تبلیغ و نسا کما یجبو تبلیغ و نسا حضرت فرمان تھے جیسے مردوں پر تبلیغ و عاجب ہے عورتوں پر بھی تبلیغ و عاجب ہے مطبع گنجائش ہے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اگر میرے در والوں کو انور شاہ کی والدہ کو ان کی بہنوں کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دے ان کی بڑی بہن ماشاءاللہ خواتین کی بڑی ہے اور دوسری بہنیں بھی سب فاضلاتے ہیں بڑی ذرا حافظ قاری اور زیادہ فکر ذمہ داری والی ہے تو چاہیے تو یہ کہ جس میں درست کی تفسیر دیتا ہوں بخاری تلمیزی و ادایہ ان کو بھی دینا چاہیے باپ کے ڈھپ پر جیسے لڑکے کو چلنا ہے بی بیو کو بھی چلنا ہے جس میں ہر اچھا ہے چلو ہمارہ تو نظام ہے بچی آتی ہے ہر جگہ تو نظام نہیں ہے اگر کچھ لوگ کہے کہ ہجاب اور پردے میں گاڑی میں آپ کے اہل خانہ مر کر آئے اور درست دے تو اس میں کیا قباہت ہے کون سے ناراضگی ہے اس میں خاہ وہاں جو انہیں آ بین مجھے مار یہ بھی کوئی اسلامی اخلاق نہیں ہے کہ وہ تبلیغ والوی کا پیچھے کیا جائے تبلیغ میں بھی ہزاروں حکمت ہے فوائد خیر و برکات ہے اور اس کا قدر کرنا چاہیے ان کی مدد کرنا چاہیے ہاں جو بیرہ رویہ ہے یا بہت زیادتیہ ہے یا بہت زد و ریناد ہے اس کا سر خلق کرنا وہ بھی عالم ربانی کا فرض ہے لیکن بنیادی طور پر تبلیغ والے ہمارے لوگ ہیں اور ہم ان کے ہیں یہ اچھی طرح یاد رکھو ان کی اصلاح یا ان کا رد بطور خیرخواہی کے ہیں بدخواہی ہماری ان کے ساتھ جائز نہیں ہے کسی نے ہمارے کسی بیان سے یہ سمجھا ہو ہم ہزار بار اس سے برعت اور توبے کا ایلار کرتے ہیں ایسا کوئی اندازش دیار نہیں دیئے